رومن ریس نے ہرایا ڈریو میکنٹائر کچھ لاکی سے دا انڈرٹیکر نے کہا آخری بار گوڈ بائی اور جانے کی کیا کچھ آیا بڑا آج سروائیور سیریز کے اندر نمسکار دوستو میرے نام ہے گورو اور آپ دیکھیں رہے ہیں ڈیبلبلی ای ہندی گوزپس بلو ایچ جی تو گائز آج کی سروائیور سیریز ہو چکی ہے ختم آج کی یعنی 2020 کی سروائیور سیریز میں کل ملاکر دوستو چھے میچز رکھے گئے تھے ان چھے میچز کی بات کرو تو گائز چھے میچز کے انت میں ہمیں کوئی بھی کلیر ریزلٹ آتے ہوئے نظر نہیں آیا کہ کون سا برینڈ آج وجہ رہا ہے شروعات کی بات کی جائے تو گائز آج کی سروائیور سیریز کی شروعات رکھی گئی تھی ٹرڈیشنل مینز کے میچ کے دوارہ تو گائز شروعات میں ہی وہ میچ رکھ دیا گیا جسے سب ہی سوچ رہے تھے کی مین ایمیٹ میں یا پھر سیمی مین ایمیٹ میں رکھا جائے گا تو اس میچ کی بات کرو تو گائز یہاں 5 vs 5 ایک ایسا میچ رکھا گیا جس کے اندرہ کلین سویپ ہو گئی تو کس طریقے سے ہوا سب سے پہلے تو دوستو ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی کہ دونوں ٹیم سامنے سامنے ہوتی ہے اس کے بعد دوستو سیت رولنس ٹیگ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کی دوستو پوری کو پورے بچ جاتے ہیں شیمس کے آگے وہ بلکل ہاتھ پھیلا دیتے ہیں یعنی کہ دوستو ایک طریقے کی سیکریفائس انہوں نے وہاں دی شیمس نے انہیں لگائی دوستو اپنی بروک کی کور کر دی ان کی پن جس کے بعد دوستو باقی کی میمبرز نے سیت کو جاتے ہوئے کافی زیادہ گالیا دی اور اس کے بعد ہمیں میچ کانٹینیو ہوتے ہوئے نظر آئے اس کے بعد دوستو جو اگلی ایلیمینیشن ہوئی وہ ہوئی کیونانز کی کیونانز کافی بڑی ایسٹرنر لگا رہے تھے کہ انہیں اے جی سٹائلز کی فنومنال فوارم کنیکٹ کر گئی اور ان کی بھی وہاں پن ہو گئی اس کے بعد دوستو بار یہ ہے کینگ کوربین کی کینگ کوربین کو دوستو ہمیں میٹ ریڈل باہر کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے دوستو بلوٹنگ برو جو ان کا ایک چھوٹا سا فینشر ہے وہ انہوں نے مارا ہے جس کے تحت دوستو وہاں کینگ کوربین بھی ہو گئے باہر اس کے بعد دوستو میچ کانٹینیو رہتا ہے اور ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی کہ اوٹیز کافی بڑیا پکڑ بنا لیتے ہیں اب زیادہ میمبرز نہیں بچے ہوئے تھے اب صرف دوستو دو میمبرز بچے ہوئے تھے اوٹیز نے دوستو وہاں جی جار کوشش کی لیکن وہاں دوستو آپ جانتے ہیں نمبرز گیم ہونے کے چلتے اوٹیز بچارے کس کس کو مارتے انہیں برون نے کر دیا باہر رنگ پاور سلم لگا کے اس کے بعد دوستو بچے جے اوزو اب جے اوزو کو دوستو ان سبھی کو فیس کرنا تھا اور جے اوزو دوستو ان پانچوں کو فیس آبویسلی نہیں کر پائے ہے اور ہمیں یہ انگل دیکھنے کو ملا کہ فائنلی کیتھلی نے انہیں سپیریٹ پاؤ بوم لگا کر باہر کر دیا تو اس طریقے سے دوستو پہلا میچ ہوا ختم اور اس کے اندر منڈے نائٹ راو کی ٹیم نے کلین سویپ لگا دی سمیڑا ان کی ٹیم کو سمیڑا ان کی ٹیم دوستو ایک سیکنڈ بھی ان کے سامنے نہیں ٹک پائی ہے تو کل میرا اگر دوستو اس طریقے سے آج کی سروائیور سیریز کا آگاز ہوا تھا سمیڑا ان والے کافی تگڑی ہار ہار چکے تھے بات کی جائے اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے تو گائی اس کے بعد جو اگلی چیز ہم لوگوں نے دیکھی ہے وہ تا دوستو سٹریٹ پروفٹس ورسس دن نیو ڈے کے مدھیہ ٹیک ٹیم میچ تو چیمپ ورسس چیمپ یاں رکھا گیا تھا اس میچ کے بعد کرو اس کے اندر میرا آپ کو بتا رکھا تھا دونوں کو سیم چلے ہوئے یعنی کوئی بھی ٹیم اس کے اندر جیت سکتی ہے اور کچھ ایسا ہی ہوا جہاں دوستو سبھی کو لگ رہا تھا کہ دن نیو ڈے والے اس میچ میں آسانی سے وجہ پرابت کر لیں گے کیونکہ دن نیو ڈے والے کافی لیجنڈری ٹیم ایسا نہیں ہوا سٹریٹ پروفٹس والوں نے انہیں اس میں ہرا دیا تو یہاں دوستو جو سکور تھا وہ لگ بگ لگ بگ ٹائے ہو چکا تھا کیونکہ سمیڈاون سے سٹریٹ پروفٹ بات کی جائے اس کے بعد کیا بچ ہوا ہے تو اس کے بعد جو اگلی چیز ہم لوگوں نے دیکھی وہ تھا دوستو سیمی زین ورسس باو بی لیشنی ایک لیک لسٹر میچ تھا اور سب سے گھٹیا میچ مجھے یہی لگا اس کے اندر سیمی زین جو ہے وہ بار بار کوشش کر رہے تھے کہ جیسے تیسے ہرڈ بزنس اس میچ میں انوال ہو جائے اور ڈسکولیفیٹیشن کے چلتے انہیں میچ مل جائے لیکن دوستو وہاں ہٹ بزنس ڈھنگ سے انوال نہیں ہوا وہاں دوستو سیمی زین کی گندی والی پٹائی بھی ہوئی اور انت کی بات پرو انت میں انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ایم وی پی نے جکڑ دیا رنگ کے اندر فینک دیا جہاں انہیں لگا ہٹ لوگ لیشنی نے سیمی زین کو ہرا دیا ترہاں دوستو پھر سے منڈے نائٹ رو والوں نے پکڑ بنا لی تھی سیمی زین اس میں ہار چکے تھے بات کی جائے دوستو ان میڈ کارڈ چیمپس کی جو ٹکرار ہے اس کے بات کیا کچھ ہوا ہے تو اس کے بعد جو اگلی چیز ہم لوگوں نے دیکھی ہے وہ تھا دوستو بیکسٹیج جیمی اوسو کی میٹنگ جے اوسو کے ساتھ تو بیکسٹیج کچھ باتیں لگی ہوئے ہمیں اینگل دکھایا جا رہا ہے میں بھی دوستو جیمی اوسو وہاں سمجھا رہے ہو جے اوسو کو وہاں آ جاتے ہیں اوسو وہاں سے بھاک کھڑے ہوتے ہیں یعنی کہ نگل جاتے ہیں پھر ہمیں چیز دیکھنا ہوں ملتی ہے کہ اوسو کی پرفومنس کو لے کر جو کی شروعات میں آئی تھی بات کی جائے اس کے بعد جو اگلی چیز ہم لوگوں نے دیکھی ہے وہ تھا دوستو ساشا بینکس اور آسکا کا میچ تو گائیس کافی بڑا ہے میچ تھا اور اس میچ کی بات کرو تو کافی کریزی میچ رہا ہے یہ کافی بڑیا میچ رہا ہے اور اس کے اندر دوستو دونوں ہی مہلانوں ریسلٹس نے کافی بڑیا پرفومنس دی ہے آپ جانتے ہیں دوستو جو ہماری آسکا ہے وہ رو کی چیمپئن ہے وہیں ساشا کی بات کرو تو گائیس اس میڈ آن کی چیمپئن ہے میچ کے اندر دوستو کافی بڑیا بڑیا مومنس تھے ریزرڈ دوستو اس طریقے سے آتا ہے کہ سیریز آف رول اپس لگتے ہیں کبھی آسکا لگاتی ہے تو کبھی ساشا لگاتی ہے کبھی آسکا لگاتی ہے کبھی ساشا لگاتی ہے اور انت آتا ہے دوستو ساشا کے رول اپ کے دوارا جہاں آسکا کی ہو جاتی پین تو یہاں دوستو ساشا بینکس نے اپنی اصلی پاور ہم لوگوں کو وہ دکھائی ہے بات کی جائے اس کے بعد کیا گچھوا تو گائی اس کے بعد ہمیں کلپ دکھائی جاتی ہے کیک آف کی کیک آف کے اندر دوستو کائیوٹی نے یعنی کہ ایک طریقے نگلی مرگے نے دوستو پین کر دیا تھا وہاں آرت روت کو وہ کائیوٹی دوستو بیکسٹیج گھونتا بنظر آتا ہے جہاں کسی نے اسے دانہ ڈال رکھا تھا کسی اور نہیں تو زاوہ نے ڈال رکھا تھا کائیوٹی کھانے لگا تو زاوہ نے رول اپ لگا کر اس کی پین کر دیا اس کے بعد دوستو وہاں آگے ہمارے آرت روت آرت روت نے بورے سے اٹیک کر دیا تو زاوہ پر تو زاوہ کی کردی پین اور پھر سے آرت روت بن گے 24-7 چیمپئن تو اگر کسی کو یاد ہے تو کتنی باری بن چکے آرت روت چیمپئن کمنٹ کریں گے مجھے تو بتائے گا بات کیجئے اس کے بعد ہوا کیا ہے تو گائی اس کے بعد ہمیں محلاؤں کا ٹرڈیشنل سروائیور سیریز میچ دیکھنے کو ملا جو کی میرے حساب سے کافی بڑیا تھا کافی دوستو ایوریس تھا لیکن کافی صحیح سے اس کے اندر سب سے پہلے چیز دکھائی جاتی کہ لانا کو نائے جیکس درا چکی ہے اور لانا اب دوستو کورنر پر کھڑی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی ہے میچ کے اندر دوستو ہمیں کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ سب سے پہلے پیٹن روائس نے جسے باہر کیا اور کسی اور کو نہیں بیلی کو انہوں نے باہر کر دیا بیلی کو فنیشر لگا اور بیلی باہر ہو گئی جس کے بعد دوستو نٹالیا نے پیٹن روائس کو باہر کر دیا نٹالیا نے دوستو شاپ شوٹر لگا کر پیٹن سے کرا دیا ٹیپ آؤٹ اس کے بعد نٹالیا کی باری آئی جنہیں لیزی ونس نے باہر کر دیا اور ایسا کرتے کرتے دوستو لگاتار شلسلہ چالو رہا اس کے بعد دوستو شینا بیزلر نے کر دیا روی رائٹ کو باہر اور پھر ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ لی مورگن جو ہے وہ لی سیونس کو باہر کر دیتی ہے اور پھر دوستو باری آتی ہے لی مورگن کی لی مورگن کو نیا جیکس نے باہر کر دیا اب بات کی جائے میچ کے ٹرننگ پوائنٹ کی تو یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے میچ کا ٹرننگ پوائنٹ وہ تک ہے کہ گائز بیانکا بلیر اکیلی بچی ہوئی ہے بیانکا بلیر کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے وہیں دوستو کورنر پر بہت ساری مہلہیں کھڑی ہوئی ہے جیسے کہ دوستو نیا ہے شینا ہے اور دوستو ہماری لانا بھی وہاں ہے وہاں دوستو جو شینا بیزلر سمیشن لگاتی ہے بیانکا کو بیانکا دوستو ہارمانے کو تیار نہیں تھی وہاں دوستو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی ہماری شینا جس کے تاہر ڈس کالیوکیشن لڑنے لگ جاتی ہے آؤٹسائیڈ لڑتے لڑتے دوستو دونوں ہو جاتے کاؤنٹ آؤٹ اور جو سول سروائیور بستی ہے وہ بستی ہے لانا تو لانا نے دوستو زیادہ کچھ کیا بھی نہیں اور سول سروائیور بن گئی چونکہ کافی آسوم تھینگ ہے لانا کو اس سے کافی زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے بات کی رہا دوستو اس کے بعد کیا بچ ہوئے تو اس کے بعد جو اگلی چیز ہم لوگوں نے دیکھی وہ تھا اپنا مینی وینٹ آف دا ایوننگ مینی وینٹ پر جانس پہلے دوستو میرے پاس آپ کے لئے بیتن چیز ہے نام ہے ون ایس بیت ون ایس بیت دوستو ایک تری بیتن ایپ سیڈ جس کے اوپر آپ کئی خیلق اوپر سٹھا لگا ستے ہیں آپ جانتے ہیں دوستو IPL خدم ہو چکا ہے لیکن اس پر اور بھی زیادہ خیل کانٹینیو ہے تو دوستو آپ کو کرنا یہ کہ پینڈ میں آپ کو ایک لنک دکھا دے گا اس پر کلک کرنا ہے registration کرتے وقت ہمارا پروموکوڑ یوز کرنا ہے یعنی ہندی گاؤسپس کا جس کے دیت آپ کو 100 usd ملیں گے ویڈرال کا طریقہ اس میں کافی زیادہ آسان ہے تو وائز مینی وینٹ تھا The Tribal Chief Roma Reigns بنام Drew McIntyre کے مدھی تو دونوں دوستو رنگ کے اندر آئے ہیں دونوں دوستو اپنا اپنا ٹائٹل ہیلڈ کیا میچ کو آش شروع میچ دوستو جب شروع آتا کافی سلو تھا دونوں ایک دوسرے پر بھاری پڑ رہے تھے لیکن اس کے بعد Roma Reigns نے تگڑے والی پکڑ بنا لی کچھ ایسا دوستو انہوں نے Drew McIntyre کو مارا Drew McIntyre کی حالت ہوگی خستی اس کے بعد دوستو جو domination تھا وہ کونٹینیو رہتا ہے Roma Reigns کی طرف سے ایک ہیل اپتار میں دوستو Roma نے بدلے ہیں اور اس میچ کے اندر ہمیں پورے طریقے سے ہیلی شو نصر آئے وہیں دوستو Drew McIntyre پہ اور بیبی فیس تھے میچ کے اندر دوستو انتیم شڑوں میں جو انگل دیکھنے اوملا وہ کافی زیادہ شاکنگ تھا ہوا کیا کہ Roma Reigns نے دوستو اناؤنسر ٹیبل کے اوپر فوڑ دیا ہے Drew McIntyre کو اس کے بعد دوستو بیرکیٹ پر بھی انہوں نے سپیئر لگایا جس کے تحت Drew ہوگے پوری طریقے سے ڈسٹو آئے سبھی کو یہ چیز لگی کہ guys اب Drew McIntyre اس میچ کے اندر کمبیک نہیں کر پائیں گے اس کے بعد دوستو وہ لے جاتے Drew کو رنگ کے اندر اور وہ لگاتے انہیں سپیئر ون ٹو این کیک آؤٹ وہاں ہو جاتا ہے کافی شوکنگ یہ کیک آؤٹ تھا اس کے بعد دوستو ہمیں کیا چیز لگتی ہے کہ Drew McIntyre اب جج جائیں گے کیونکہ Drew McIntyre نے کی آؤٹ کر دیا ہے لیکن یہاں Roman Reigns بھی ہار ماننے کو تیار نہیں یہ انگل دیکھنے کو ملتا ہے کہ guys وہاں آ جاتے ہیں جے اوسو اور جے اوسو کس طریقے سے آتے ہیں کہ Drew McIntyre نے Claymore ماری Roman Reigns کو ریفری ٹکرا گیا دوستو رومن کے ساتھ کیونکہ رومن پیچھے کیا اور گیرے ریفری گر گیا وہاں دوستو جے اوسو آئے جے اوسو کو دوستو Drew McIntyre مارنے کی کوشش میں دوستو دھیان بھٹکا گئے خود کا اور انہیں لگ گیا وہاں رومن رینز کی طرف سے لوگ لو اس کے بعد دوستو جے اوسو نے لگا سپرکک اور پھر دوستو رومن رینز نے اپنا گیر ٹین لوگ پھسا دیا جس کے تحت نہ ہی دوستو سمیڑا ہون جیتی ہے ٹرائبل چیف دوستو انتیم میچ میں ویجر ہے جو کی کافی بڑی سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد دوستو ہمیں چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ رومن رینز ریمز کے اوپر جو آتے ہیں جہاں دوستو جے اوسو کی آنکھوں میں آنکھیں وہ پہلے ڈالتے ہیں اس کے بعد دونوں وہاں لگتے ہیں گلے اور کافی اچھی اینڈنگ یہاں ہوتی ہے سمیڑا ان کے فینس کی طرف سے بات کی جائے دوستو سروائیور سریز یہاں ختم نہیں ہونے والی تھی اس کے بعد دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے انڈرٹیکر کی فیرول تو ہوتا گیا سب سے پہلے دوستو جو بہت سارے لیجنڈز ہیں وہ رنگ کے اندر آتے ہوئے ہم نے نظر آتے ہیں جیسے کی شان مائکلز کیون نیش رک فلیر ٹریپل ایچ اور بھی بہت سارے لیجنڈز دوستو رنگ کے اندر آئے جہاں دوستو ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ انڈرٹیکر کی ایک کلپ چلائی جاتی ہے پر جیسی کلپ ختم ہوتی ہے لیجنڈز گائب کافی ویرڈ سیچویشن دی اس کے بعد دکھائے دیتے ہیں وہاں ویرڈ کینڈی مکمین جو کی انٹروڈوس کرتے ہیں انڈرٹیکر کو انڈرٹیکر کا تھیم سانگ پلے ہوتا ہے اور یہ تھیم سانگ دوستو ویرڈ ویرڈ نے اپنے سے ایڈیٹ کر کے بنا رکھا تھا بلکل الگ تھا اور کافی cool تھا مجھے دو کافی دار cool لگا انڈرٹیکر کی دوستو آخری انٹری وہاں ہوئی انڈرٹیکر آئے انڈرٹیکر نے یہ چیز کہی کہ 30 سال میں انہیں بہت سارے ریسلرز کو جمین میں گاڑا ہے لیکن آج ان کا خود کا کریکٹر یعنی انڈرٹیکر ہونے والا ریسٹ ان پیس جس کے بعد دوستو وہ سٹائل میں بیٹھ ہیں اور ہمیں پاور بیرر کا ایک طریقے سے گرافک دکھایا گیا جو کافی زیادہ cool تھا انڈرٹیکر کھڑے ہوئے اور وہاں سے تھیرے تھیرے نکل گئے تو کل ملا کر دوستو سروائیور سیریز کافی تگڑا پیپر ویو تھا اور کافی زیادہ مزا اس کے اندر آیا انڈرٹیکر آخری بار ہمیں دکھائے دیا میں تو کافی زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا آپ کو دوستو اس باری سروائیور سیریز کیسے لگی اور کس سپر سٹار کی پفورمنس سے آپ سب سیادہ خوش ہے کمنٹ کر کے مجھے زب بتائے گا ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کن سے پہلے آس تک کے لئے اتنا ہی تھانا ود شب خیئر